بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقیب نیورز کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیسبوک چینل آقیب گول ریٹس تو جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر ان سے گزارش یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور گول کے انیلیسیس کے بارے میں بات کریں گے اور حال حاضر سیچویشن کے حوالے سے بات کریں گے اور جو لوگ ریٹوں کے اوپر سٹک ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا انشاءاللہ کمپلیٹ انفورمیشن ملے گی تو آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہوئی انیس سو تیریانوے ڈالر فری اونس پہ اوپن ہوئی جس نے انیس سو پچانوے کا آنورڈ جانے کے بعد اس وقت مارکیٹ دوبارہ سے انیس سو تیریانوے کے اوپر کھڑی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا مارکیٹ نے اپنا جو ویکلی کلوزنگ دی وہ اس نے دو ہزار چھے کے اوپر جو ہے نا ویکلی اس نے کلوزنگ دی اور اس کے بعد یہ آنورڈ واپس آئی داؤنورڈ واپس آئی اور اس کے بعد مارکیٹ اس وقت انیس سو تیریانوے کے قریب قریب کھڑی ہوئی ہے اور دوسرا جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی سپورٹ رہے گی انیس سو اسی ڈالر فی آنس جبکہ اس کی ریزیسن ہوگی دو ہزار گیارہ ڈالر فی آنس اور اس کا ٹرین جو ہے وہ فلیٹ ہے آج کی تاریخ میں کچھ فنڈمنٹل ڈیٹاس بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے نا کم زیادہ ہو سکتی ہے تین بجے ہے یورپ کا انفلیشن نمبرز اس کے علاوہ پانچ بج کے تیس منٹ پہ ہے کینیڈا کا جی ڈی بی نمبرز اور یو ایسے انپلائیمنٹ کاؤس انڈیکس اور اس کے علاوہ چھ بج کے 45 منٹ پہ ہے یو ایسے شکاگو پی ایم آئی نمبرز ہیں اور اس کے علاوہ سات بجے یو ایسے سی بی کنزیومر کانفیڈنس ہے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنڈ ڈیٹا ہے اور ان کے علاوہ اگر جنگ کی کشیدگی کی کوئی نیوز آ جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی مارکیٹ کافی زیادہ کم زیادہ ہو سکتی ہے اچھا جو لوگ اوپر کی بائیں میں فسے ہوئے ہیں نا ان لوگوں سے آج میں تھوڑا سا مخاطب ہوں تو وہ لوگ جو پریشان نہ ہوں ہمارے ملک میں میں نے ایک گولڈ کا سینیریو دیکھا ہے جب گولڈ اپنی ایک لیول کو پیک لگاتا ہے نا اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے تو دوبارہ سے اس لیول کو دوبارہ سے ٹچ ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا رہی ہمارے ڈالر کی بات تو ڈالر کا یہ کہنا ہے ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کافی سارے لوگ جو انہیں اس بارے میں پریشان بھی ہیں کہ دو تاریخ کو جو انہیں ریویو آ رہا ہے اور جو ہے وہ ستر ارب ڈالر ہمارے جو بقایا قسط ہے وہ ہمیں ملنی ہے آئی ایم ایف سے تو اس کی کوئی شرائط تھی ان کی یہ شرائط تھی کہ ڈالر کے اوپر سے جو انہ آپ نے کیپ نہیں کرنا ڈالر کو اور السیز کھولنی ہے اور ٹیکسی کلیکشن کرنی ہے ڈالر کا جو کیپ ہے کیپ کو ڈالر تین سو چھتیس روپے تک چلا گیا تھا لیکن ڈالر کو اس کو مسنوعی طور پہ یا جیسے بھی ڈنڈے کے زور پہ اس کو نیچے لے کے آیا گیا مسنوعی طور پہ ڈالر کو نیچے لے کے آیا گیا تو جو ریویو کے لئے جو لوگ آئیں گے وہ لوگ بچے تو نہیں ہیں وہ لوگ اس چیز کی رسید مانگیں گے کہ آپ ہمیں یہ چیک کروائیں کہ ڈالر جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا آیا ہے اور اس ڈالر سے آپ نے کتنے بلیند آف ڈالر آپ نے گین کیا ہے اور آپ کی معیشت جو انہیں بہتر ہوئی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور ڈالسیز بھی ہم نے ساری نہیں کھولی ہیں ڈالسیز صرف ضرورت کے مطابق جو ضرورت تھی وہ ہم ڈالسیز کھولتے رہے اس کے علاوہ ٹیکس کلوکشن بھی ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی جس حد تک ہونی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ ہمارے اگر پرانی بات کریں گا تو جس دن ہمارے ملک میں آئی ایم ایف کی یہ پہلی والی کسٹ آئی تھی یہی والی جو ابھی چل رہی ہے اس کی تھرڈ کسٹ ہے اس کی جو فرسٹ کسٹ آئی تھی وہاں پر بھی ہمارے ملک میں ایک بہت زیادہ پینک پھیلا ہوا تھا کہ ڈالر کا ریٹ جو ہیں وہ اچانک سے دس بار روپے نیچے آ جائے گا اور سونے کے ریٹ بھی نیچے آ جائے گا لیکن جس دن کسٹ آئی اور اسی دن ہمارے سونے کا ریٹ جو ہے وہ مزید اوپر چلا گیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گولڈ کے ریٹ میں ایک ریٹ نکالتے ہیں حارون رشید چاند صاحب جس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا ابھی بھی مافیا کا ہی ریٹ چل رہا ہے حارون رشید چاند صاحب جو ریٹ نکال رہے ہیں اس کے اوپر قطن کوئی عمل نہیں ہو رہا پورے ملک میں کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا تو اس وقت بھی جو مافیا کا راج ہے ابھی سننے کو آیا تھا کہ ایک کمپنی ہے جو کہ میسیجز بھیجا کرتی تھی وارسیف گروپس کے اندر اس کو پکڑ لیا گیا ہے تو میں نے یہ سمجھے تھا کہ اگلے دن سے جو ہے نا ہمارے ریٹ کے اندر جو ہے نا کافی حد تک ہمیں بہتری نظر آئے گی اور جو ریٹ جنون ریٹ ہوگا وہی ریٹ کھولے گا لیکن ابھی تک ریٹ کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی ابھی بھی وہی باملہ چلے جو کہ پہلے چل رہا تھا تو آج کی تاریخ میں جو سونے کا ریٹ ہے وہ ہے دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو روپے روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ پندرہ ہزار پانس سو روپے اور اٹھارہ کیریٹ فیٹولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چیس سو پچیس روپے اکیس کیریٹ فیٹولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ اٹھازی ہزار پانس سو ساٹھ روپے بائیس کیریٹ فیٹولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار دو سو چھہانوے روپے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت جو مارکیٹ چل رہی ہے وہ انیس سو تریانوے ڈالر فی اونس کی قریب انٹرنیشنل مارکیٹ چل رہی ہے ڈالر آج کی تاریخ میں دس پیسے مہنگا ہوا ہے جو کہ دو سو اکیاسی اشاریہ ساٹھ پیسے ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ ہے دو سو تریاسی روپے چاندی کا فیٹولہ ریٹ ہے پچی سو پچاس روپے فیٹولہ اور پیشاور میں اس وقت پکے کا تولے کا ریٹ ہے دولاک چھبیزار آٹھ سو ستر روپے اور آپ اگر ہماری ورڈ سیپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا نمبر میں نے اپنا ڈسکرپشن میں دے دیا مجھ سے رابطہ کر کے ہماری ورڈ سیپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کافی زیادہ رہنمائی ہوگی گول کے ریٹ کے اندر گول کے ریٹ لائفز دیے جاتے ہیں اور ہم انیلیسز دیتے ہیں گول کی بائنگ سیلنگ کے جو ہے نا سگنل دیے جاتے ہیں آپ کو کافی زیادہ رہنمائی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگئے جس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ